بولی ووڈ کا ایک اور ستارہ خود خوشی کی پھیٹ چڑھ گیا گم کے ماحول میں بولی ووڈ سے پرتکریاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے دیکھئے انکم کھیڑ نے کس طریقے سے شوشان سنگ راجپود کے جانے کے بعد یہ بھاوک ویڈیو جاری کیا کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سوشان سنگ راجپود کے جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچ رہا ہوں کیا بولوں میں پر بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی نہیں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھ کم نہیں ہوگا میں نے ایم ایس دھونی دان ٹول سٹوری میں سوشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف دہ سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا صدمہ بعد میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیوں کہ اس کا صدمہ پہلے لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے ایک دوسرے کی تکلیف کو جانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کی کیا تکلیف ہے تجھے کیا اکیلہ پر محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ خود نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی انڈسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم انڈسٹری میں یہ ٹینشن ہے فلم انڈسٹری میں وہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلہ پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتما انسان کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی رکھتا ہے اس کی گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوشانت کہ ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلمی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو میمبرز ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتی سال کا رڑکہ بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں اور اس لاکڈاون میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھک چھوڑ کے رکھ دیا ہے بہت بہت پوزیٹیو رہا ہوں بہت پوزیٹیو رہا ہوں یہ بہت پومتا ہے بہت پوزیٹیو رہا ہوں یہاں ہے will spend time بہت زیادہ نزدیک نہیں آپ آیا because the pressure of the shooting was there we had to finish we wanted to do that and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni so but بہت کیا بیمانی سا رکھتا ہے تو میرے دوستو ایک دوسرے کو پہچانوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دکھ درد ایسی پینڈیمک نے ایسی ہمارے حالات عجیب سے کر رکھے ہیں اس پورے لاکٹاون نے ہم کو اکیلا کر رکھا ہے تو اس تراصدی سے اس گھورہات سے ہم کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کا اکیلا پن سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹیوٹی کو کمپیشن کو میں بس بولتا جا رہا ہوں میرے میں کوئی ایسا تھوٹ نہیں ہے بڑھ جسٹ ایس دے سے سکندر نے بڑھا اچھا ویڈیو بنایا میں رویا نہیں تھا تب تک اس کا ویڈیو جو انسٹرگرام پہ اس کو دیکھ کے میں رویا اس نے کہا کہ ہیومن بننا بہت ضروری ہے ہیومن بننا بہت ضروری ہے دوستو چلو چلو ایک دوسری کو پیار کرو دوستو ایک دوسری کو سمجھو پیار کا ہاتھ آگے بڑھا دوستو بہت ضروری ہے ورنہ ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا اکیلہ انسان ملے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا ہے پیار بانٹو